ایک نئی فلم کا مورد کیا گیا ہے کچھ کہنا چاہیں گے فلم کے وارے میں اور اپنے کردار کے وارے میں نہیں میرا کردار بہت دنوں بعد پھر کھل چریتری ہوگا فلم نام سے ہی ہے ایک الگ فلیور والی فلم ہے اور اس کے جو ڈریکٹر ہیں وہ جینئس تھے ہمارے لئے پہلے جینئس بولتا تھا اسسٹینٹ جب تھے تھے ہوں سنتوش پھال جی مجھے جتنا ان پر بھروسہ ہے ان کے کرم پر بھروسہ ہے کہ وہ اچھی فلم ہی سوچے ہوں گے اور نام ہی کچھ الگ سرک دیا ہے بنجر پور آکرشن تو ہے اس میں ہے کی نہیں ہے تو اس آکرشن کے تحت ہم بھی جڑ گئے ہیں اور نئے لوگ کو نئی پرتبہ آنی چاہیے تو ہیرو بھی ہمارے حلچل صاحب ایک نئی پرتبہ ہیں نئے نردیشک ہیں میرے خیال سے پروڈوسر سنجو جی جو ہیں یہ بھی نئی ہیں تو جب نئے میں جب جوشو جنون کے ساتھ جب پدارپن ہوتا ہے تو چیزیں اچھی بنتی ہیں بھروسہ ہے اچھی فلم ہوگی اور اگر اچھی نہیں ہوگی تو ہم ہی سا ہی نہیں بن پائیں گے مجھے اتنا عوی تک اوپر والے نے دیا ہے اچھی فلم ہے definitely ہم یہاں کھڑے ہیں اہوت اچھی مطلب سوچ ہے ہمارے نردیشک کی سنتوش پال جی کی ان کی سوچ کے ساتھ ہمارا بھی پورا بھروسہ جڑا ہوگا ہے یہ کہوں گا اور کیا آج تو شروعات ہے آج تو ناریل توڑا ہے ہماری پروڈوسر صاحبہ نے تو آج شب مہرت ہے یہی میں سب کو ہاتھ جوڑ کے پرنام کروں گا آج سائت میرے لیے بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے اور دیس بھائیہ امیس بھائیہ ایسے ایسے کر کے بھوچپوری کے سارے ہستی آئے ہیں ہمارے بانجرپور فلم میں تو میں آج بہت ہیپی ہوں بہت خوش ہوں بہت اسٹاگل بہت مہنت میں مومبئی میں آکے کیا وہی مہنت کا دین ہے کہ میں آج یہاں پہ ہوں ہماری پبلکوں کا پیار ملتا رہا کچھ اپنے لوگ ہیں جیسے کی آپ ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی منوبل بھی نہیں ٹوٹنے دیا اسی کا بدولت آج میں یہ فلم بانجرپور بانجرپور ہمارے سمبیدھان سے جڑی ہوئی ایک کہانی ہے جس سمیں 1947 میں ہمارے انڈیا کو اجاد کرائے اسی طرح اس بانجرپور کے اجاد کرانے کے لیے ہم لوگوں کی بہت بڑی بھومکا ہے تو باقی میں یہی پورا درسک پورا یوپی بیہار جھارکھونڈ آل انڈیا جہاں بھی ہمارے بھوچپوری درسک ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ہماری فلم بانجرپور آپ لوگ دیکھئے ہماری بھوچپوری تیہاس کی سائد ایسی پہلی فلم ہے جس میتنے مطلب ہماری بھوچپوری فلم کے کلاگار ہیں ایک مورت ابھی ہوئی ہے بانجرپور کی ایک بانجرپور کے مورت ہوئی ہے دوسری ایک آٹھ داری کو ڈیلیج ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پیچر بنے آگا سندردی فلم پروڈکشن سے وہ اپنے آپ میں ایک مشال کھر رہی ہوگی سندردی فلم ہے